اب رنگ روڈ بھی سیف سٹی کے ریڈار پر ہوگا رنگ روڈ پر نصب کیمرے سیف سٹی سے منسلی کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثورٹی اور کمیشنر کے مبین ملاقات میں معاملات ایپ آگئے دو کروڑ اوپے اخراجات آئیں گے مونیٹرنگ کا فیصلہ گاڑی چوری کی بھڑتی باردادوں کے پیشے نظر کیا گیا گروپ لائف انشورنس ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابڈا ایمپلوئیز پیغام یونین بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر آگئی چیرنگ کروس پر مظاہرہ وابڈا انتظامیہ کے خلاف نارے بازی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ وفاقی وزیر سہت کا ڈریپی قیمتوں کے حوالے سے سپیشل آڈٹ کا حکم وزارت قومی سہت کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خط ٹیف پارٹنر سکولوں کے کانٹریکٹ میں توسی کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن انشیٹیو آتھارٹی نے کانٹریکٹ میں توسی کرنا شروع کر دی کانٹریکٹ کا دورانیا ایک سال کی بجائے اب تین سال ہوگا ازادزہ کے بغیر اجازت عالی تعلیم حاصل کرنے پر پابند دی ایم ایک سکول ایڈوکیشن نے این او سی لازمی قرار دے دیا ڈسٹریک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو تمام کیسز کی جانچ پڑتال کی ہدایت کیمپ جیل میں قید حنیف عباسی کی زمانت پر رہائی کا معاملہ زمانتی مچل کے لہور ہائی کورٹ میں جمع رہائی کچھ ہی گھنٹوں میں متوقع حنیف عباسی کے بیٹے حماس عباسی جیل کے باہر موجود خاجہ برادران سے ملاقات کابی دین کیمپ جیل میں لیگی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری اور کنال روڈ پر کنکریٹ کی جگہ لوہے کا پل نصب جاوے پنجاب کے نئے پیڈسٹرین پل کا افتتہ وزیر ہاؤزنگ ڈی جی الڈی اے وائس چانسلہ پنجاب ینورسٹی کی شرکت میاں محمود رشید کہتے ہیں شہریوں کی تکلیف کے باعث ہنگامی بنیادوں پر پل کی تنصیب کی گئی فرنس کی کمی نہیں دیگر منصوبے بھی جلد مکمل ہو جائیں گے